اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی مزے گی املی کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جو ہماری فاملی کی سپیشل ہے ہر کوئی جو بھی کھاتا ہے وہ بلکل پوچھتا ہے اس کی ریسپی کہ یہ آپ نے کیسے بنائی ہے اور کیسے بنتی ہے اس میں آپ کیا کیا ڈالتے ہیں تو آج میں اسی کا ہی سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر چلے میڈیا کو سٹارٹ کرتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے املی میں نے ایک پاؤ املی لے لی ہے ہمیں چاہیے شکر ہمیں چاہیے لسن میں نے لسن کے تین سے چار جوے لے لیا ہے اس کے پاس ہمیں چاہیے چلی فلیکس یعنی کوٹی ہوئی مرس ایک چمچ ہمیں چاہیے نمک ایک چمچ زیدہ ایک چمچ میں نے اس کو اچھی طرح ساف کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے پانی تو چلیے اپنی میکنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے میں نے املی کو پانی میں ڈالیا ہے میں نے ایک لٹر پانی لیا ہے اور نارمل فلیم آن کر دیا ہے یہ ایک چمچ کوٹی بھی مرچس میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے ایک چمچ نمک آئیٹ کریں گے یہ تین سے چار جوے لسن کے آئیٹ کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب املی کی چٹنی بہت اچھے طریقے سے پکنی شروع ہو گئی ہے اب اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ تا کسی طرح پکائیں گے نارمل فلیم پر اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پکنا شروع ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں اب ہم اس کو صرف اور صرف پانچ منٹ پکائیں گے ہم نے جتنا پانی دالا تھا وہ آدھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا پانی آدھا رہ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو چھپ فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں اب ہم بلکل تھنڈا ہو چکا ہے یہ پلو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں گے اور اپنے ہاتھوں کی مř incorrect سے ہم کیا کریں گے اس کے مور سے جو گھٹلیاں ہیں ہم ان کو اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اس میں سے گھٹلیاں نکالیں گے اپنے دونوں ہاتھ پکریں گے اس طرح سے بہت زور سے اس طرح سے پرس کر لیں گے گھٹلیاں اس میں سے نکالی ہیں کچھ پلپ اور کچھ چیزیں اس میں باقی ہیں جو ہم نے کوٹی ہوئی مرچ اور زیرہ وگرہ ڈالا تھا وہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک سٹینر لے لیں گے اسے ہم اس کو چھان لیں گے اور جو گھٹلیاں ہوں گی وہ آپ نے زیادہ نہیں کرنی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح کا ایک بڑا بول لے لیں گے اور اس طرح ایک سٹینر لے لیں گے اور جو ہماری اب املی کی چٹنی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہے یہ اس کو سارا ہی ہم سٹینر میں ڈال لیں گے ایک چمچ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا جوش نکل گیا ہے اور یہ اس کا پلپ باقی ہے اب ہم اس پلپ کو پھینکیں گے نہیں ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اس میں تھوڑا پانی آٹ کریں گے تاکہ جو اس پلپ میں جتنا اثر ہے وہ سارا نکل جائیں گے اس کو اس طرح اس طرح ہم پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس سارا ہم نے اس کا اثر نکال لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سائد پکریں گے ہم اس طرح سے ایک بول لیں گے اور یہ جو ہماری گھٹلیاں ہیں ان کو ہم اس بول میں اس طرح سے پکریں گے اس میں ہم پانی آٹ کریں گے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اسی طرح دوبارہ سے مل لیں گے اب ہم دوبارہ سے اس ٹینر کی مدد سے ہم نے پانی آٹ کیا ہے اس طرح سے ہم نکال لیں گے اس کو سپون سے ہم زور سے پریس کر لیں گے تاکہ جو سارا اثر ہے وہ سارا نکل جائے اب ہم اپنے جو سارا ہمارا املی کا مکسر تھا اس کو ہم اپنے جوچوں میں آٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے ایک تکہ اب ہم اس میں 4-5 ٹیبل سپونز شکر کے آٹ کریں گے ہم نے شکر آٹ کرنی ہے ہم نے چینی آٹ نہیں کرنی ہے 4 ٹیبل سپونز دال لیں گے اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیں گے اگر آپ کو دوبارہ ضرورت پری تو آپ اور بھی آٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس طرح سے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں نکال لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئی ہو تو اس کو تھامز اپ کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں میرے چانل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے ستے ٹیونڈ اللہ حافظ